ناظرین آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل چائنہ اور امریکہ تائیوان کے معاملے میں کافی تتے ہوئے پھیر رہے ہیں اس کی تازہ وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی سینٹ کی سپیکر نینسی پیلوسی تائیوان کے دورے پر آئی ہوئی ہیں اور یہ بات چائنہ کو اتنی بری لگی ہے کہ انہوں نے تائیوان پر فوجی کاروائی کرنے کی دھمکی دے دیا اب یہاں پر دو مین سوالات پیدا ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ نمبر ون چائنہ اور تائیوان کا آخر کیا مسئلہ ہے اور سوال نمبر دو ہے کہ ان دونوں کے مسئلے میں آخر امریکہ کو کیا مسئلہ ہے ناظرین تائیوان چائنہ کے پاس موجود ایک بڑے سائز کا جزیرہ ہے تائیوان نے 1949 سے لے کر خود کو ازاد ڈیکلیر کیا ہوا ہے مگر چائنہ کا شروع سے ہی دعویٰ ہے کہ تائیوان ازاد ملک نہیں بلکہ چائنہ کا ہی ایک حصہ ہے جسے وہ ہر صورت واپس لے کر ہی رہیں گے ان کی لڑائی کا بیک گرونڈ یہ ہے کہ 1949 میں چائنہ میں جو سیول وار ہوئی اس میں دو مین کھلاڑی تھے ایک تھا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا چیئرمن اور چائنہ کا بانی ماؤ زے ڈانگ اور دوسرا کی ایم ٹی نامی جماعت کا سربراہ چینگ کائی شیک ان دونوں کی لڑائی میں کمیونسٹ پارٹی کی فتح ہوئی اور ماؤ زے ڈانگ نے مین لینڈ چائنہ میں پیپلز ریپبلک آف چائنہ کی بنیاد رکھ دی اب ہارنے والی جماعت کے ایم ٹی کا سربراہ اور اس کے دوسرے مین لوگ جنگ ہار کے تائیوان کی طرف بھاگ گئے وہاں جا کر انہوں نے اپنے منشور کے مطابق اس جزیرے پر ریپبلک آف تائیوان کی بنیاد رکھی اور اسی دن سے چائنہ تائیوان کو واپس حاصل کرنے کے زد لے کر بیٹھا ہوا ہے اب ہم دوسرے سوال کی طرف آئیں گے کہ آخر امریکہ کو اس سارے مسئلے سے کیا مسئلہ ہے تو قصہ کچھ یوں ہے کہ امریکہ دنیا میں ڈیموکریٹک یعنی کہ جمہوری نظام کا علم بردار ہے جس کی وجہ سے وہ کمیونسٹ اور دوسرے نظاموں سے نفرت کرتا ہے اور ان کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور چائنہ ایک تگڑا کمیونسٹ ملک ہے اب اس وقت سیچویشن کچھ یوں ہو گئی کہ ریپبلک آف تائیوان نے جمہوریت کی طرف سفر کرنے کی حامی بھر لی تھی اور کمیونسٹ چائنہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا نائنٹین فیفٹی کے شروع تک تو امریکہ نے اس معاملے میں نا پڑھنے کا فیصلہ کیا مگر پھر جون 1950 میں کمیونسٹ نارتھ کوریا نے جمہوری نظام والے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا اب امریکہ کو محسوس ہوا چائنہ میں کمیونسٹ کی فتح کی وجہ سے باقی کمیونسٹ ملکوں کے حوصلے کافی بڑھ گئے ہیں اب امریکہ نے کمیونسٹ نظام والے ممالک کی اگریشن کا توڑ کرنے کا فیصلہ کیا اور ارادہ کیا کہ انہیں اپنا کمیونسٹ نظام اس سے زیادہ نہیں پھیلانے دیا جائے گا اس کے بعد 1954 میں امریکہ نے ریجن کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی ارگنائزیشن اسے سیٹو بھی کہا جاتا ہے اس معاہدے میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، نیوزیلینڈ، آسٹریلیا، فلپائن، تھائیلینڈ اور پاکستان شامل تھے اور اس اتحاد کا مقصد دنیا میں کمیونسٹ کے اثر و رسوخ کو روکنا تھا اس کے ساتھ ساتھ تائیوان اور امریکہ کا آپسی پیار اور یاری دوستی بھی بڑھنا شروع ہو گئی تھی تائیوان نے ویتنام کی جنگ میں امریکہ کی ہر طرح کی سپورٹ کی جو کہ چائنا کو بالکل پسند نہیں اس کے بعد نائنٹین سکسٹی کی دہائی میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں بے پناہ اضافہ ہوا تائیوان کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس برانے کی گروت سٹریٹیجی کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ملک انیس سو اسی تک ایشیا کی ایک بڑی معاشی قوت بن گیا تھا باقی انیس سو ستر کی دہائی میں کولڈ وار اپنے اروج بڑھتی اور امریکہ اس کی تپش محسوس کر رہا تھا تو اس نے دنیا میں اپنے لیے معاملات تھوڑا ایزی کرنے کے لیے چائنا سے تعلقات سیدھے کرنے کا فیصلہ کیا مگر تائیوان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرنے کا اعلان کیا نائنٹین سیونٹی نائن میں جب امریکہ نے چائنا کو افیشلی تسلیم کر لیا تو تائیوان کے آس پاس اپنی ملٹری واپس بلالی مگر ہمیشہ ہر طرح کی دفاعی اور معاشی مدد جاری رکھی لیکن تائیوان کے ساتھ دفاعی سازو سمان کی خریدو فروخت پر چائنا کو شدید اختلافات تھے پھر وقت گزرتا گیا اور تائیوان کے ساتھ امریکہ کی تجارت 65 بلین ڈالرز تک پہنچ گئی تائیوان کمپیوٹر اور ٹیکنالوجیز کے حوالے سے ایک ورڈ لیڈر کے طور پر سامنے آیا جس کی بدولت یہ گلوبل اور امریکن ایکانومی کے لیے ایک بہت اہمیت اختیار کر گیا آج امریکہ اور تائیوان کا تجارتی حجم 90 بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے اب امریکہ باتیں تو کرتا ہے کہ ہم تائیوان کی جمہوریت لیبرٹی اور ویلیوز وغیرہ کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہیں مگر جیو پالٹکس کے ماہرین کے مطابق یہ باتیں صرف بہانے بازی ہیں امریکہ کو تائیوان کا کوئی درد نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے چائنہ کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ اور اس کی طاقت کو کم کیا جائے اس مقصد کے لیے امریکہ نے پہلے تو خطے میں چائنہ کے خلاف اتحاد بنایا جسے کوارڈ کا نام دیا گیا ہے اور اب جولائی 2022 کو چائنہ کی شدید ترین مخالفت کے باوجود امریکن سینٹ کی سپیکر نینسی پلوسی کا تائیوان وزڈ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے چائنہ کو اتنا پرووک کیا جائے کہ یہ بھی ویسے ہی تائیوان پر حملہ کر دے جیسے پیوٹر نے یکرین پر کیا ہے اور پھر امریکہ کو اور اس کے مغربی دوستوں کو اسی طرح چائنہ پر پبندیاں لگا کر اس کی طاقت کم کرنے کا موقع ملے جیسے رشیہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے مگر چائنہ بھی کچھ بچہ تو ہے نہیں اور زیادہ چانس یہی ہے کہ چائنہ اس حد تک نہیں جائے گا اور کسی اور طریقے سے رسپونڈ کرے گا اور وہ طریقہ غالباً معاشی پبندیوں کی شکل میں ہوگا جو کہ چائنہ نے شروع بھی کر دیا ہے چائنہ ہر سال تائیوان سے ایک سو بائس بلین ڈالرز کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے جن میں سے کچھ پر چائنہ نے پبندی لگا دی ہے ان میں سے ایک تو چائنہ نے تائیوان کو ریت بیچنے پر پبندی لگائی ہے اس قدم سے چائنہ میں کنسٹرکشن کا کاروبار شدید متاثر ہوگا اس کے ساتھ ہی چائنہ نے تائیوان سے مچھلی خیدنی بھی کم کر دی ہے اور اگر تائیوان امریکہ کی دھن پر ناچنے سے باز نہ آیا تو پبندیاں مزید سخت ہو سکتی ہیں بدلے میں ظاہر ہے امریکہ چائنہ پر کچھ پبندیاں لگائے گا جس کا چائنہ کو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا کیونکہ ایکنومیکلی چائنہ ایک بہت بڑی بلا ہے لیکن دیکھتے ہیں آگے حالات پھر کیا کروٹ لیتے ہیں